اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانے سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرح دوستو کہتے ہیں کہ شاک کا کوئی مول نہیں ہوتا کچھ لوگ اپنے شاک کو پورا کرنے کے لیے کروڑوں روپے ضائع کر دیتے ہیں تو کچھ لوگ اپنی بساط کے مطابق اپنی پسند کی ہر چیز خریدنے سے پیچھے نہیں ہٹتے پھر چاہے وہ مہنگے موبائلز ہوں یا پھر مہنگے پرفیومز ہوں لیکن اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے شاک انتہائی خطرناک ہیں ذرا سی غلطی ان کی جان لے سکتی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسے ہی کچھ شاک کے مطالق بتاؤں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر فالو پرنا چاہتے ہیں تو میں نے اس کا لنگ ڈسرپشن میں دے دیا ہے اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے چلتے ہیں سپین اور بات کرتے ہیں رننگ آف دا بلز فیسٹیول کی دوستو سپین میں کافی دلچسپ فیسٹیولز موجود ہیں جیسے کہ لا تمہ تینہ فیسٹیول جہاں لوگ ایک دوسرے کو ٹیمارٹر مارتے ہیں لیکن رننگ آف دا بلز فیسٹیول انتہائی خطرناک ہے اور صرف شوقین لوگ ہی اس فیسٹیول میں حصہ لیتے ہیں اس کو سپینش زبان میں سین فیرمن بھی کہا جاتا ہے اس فیسٹیول میں ایک بیل کو یا پھر کافی سارے بیلوں کو سپین کی سڑکوں میں کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے اور لوگوں کو ان خطرناک بیلوں سے اپنی جان بچانی ہوتی ہے ذرا سی غلطی سے آپ بیل کے نیچے آ سکتے ہیں یا پھر آپ کو بیل ٹکر مار سکتا ہے یہ فیسٹیول ہر سال 6 جولائے سے 14 جولائے تک سپین میں منقض ہوتا ہے یہ ایک انتہائی خطرناک شوق ہے متعدد لوگ اس فیسٹیول میں اپنی جان گواہ بیٹھتے ہیں اور شدید زخمی بھی ہو جاتے ہیں سین فیرمن نامی اس فیسٹیول میں صرف 18 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہی شرکت کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ونگ واکرز کی دوستو آپ نے لوگوں کو جہاز سے پیراشوٹ پہن کر چھلانگ لگاتے ہوئے تو دیکھا ہی ہوگا اس کو سکائی ڈائونگ کہتے ہیں یہ ایک انتہائی خطرناک شوق ہے لیکن کچھ لوگوں نے اس شوق کو مزید خطرناک بنا دیا ہے یہ لوگ ہزاروں فیٹ ہوا میں اڑتے ہوئے جہاز پر بقاعدہ چلتے ہیں چلنے کے بعد یہ لوگ جہاز کے ونگز پر بیٹھ جاتے ہیں جہاز ہوا میں ہی اڑا ہوتا ہے اور یہ شوقین لوگ اڑتے ہوئے جہاز کے اوپر سے نیچے چھلانگ مار دیتے ہیں کسی عام انسان کو یہ سب دیکھ کر ہی خوف آ جائے لیکن یہ لوگ کسی خطرے کی پروان نہیں کرتے ہزاروں فیٹ اچائی پر اڑتے ہوئے جہاز پر چلنا اور پھر جہاز کے ونگز پر بیٹھ جانا کسی خطرے سے خالی نہیں ہے ذرا سی غلطی ان کو کسی انتہائی خطرناک حادثے سے دوچار کر سکتی ہے انیس سو پچیس میں تو دو لوگوں نے اڑتے ہوئے جہاز پر ٹینس تک کھیلی تھی ایسے لوگوں کو ونگ واکرز بھی کہا جاتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں ایک اور انتہائی خطرناک شوق کی جس کو سکائی واکنگ کہتے ہیں دنیا میں کچھ ایسے شوقین لوگ بھی موجود ہیں جو انتہائی اونچی بیلڈنگز اور ٹاورز پر بغیر کسی حفاظتی سمان کے چڑھ جاتے ہیں اور پھر اوپر جا کر سٹنٹس دکھاتے ہیں ان لوگوں کے پاس صرف ایک کیمرہ ہوتا ہے اور ایک سیلفی سٹک ہوتی ہے یہ اتنا خطرناک کام ہے کہ اس پر پوری دنیا میں پابندی لگ چکی ہے لیکن شوقین لوگ اپنی جان پر کھیل کر ابھی بھی یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور آپ کو یوٹیوب ایسی ویڈیو سے بھرا ہوا مل جائے گا کبھی یہ لوگ دنیا کی سب سے اونچی بیلڈنگز میں سے ایک شہنگائے ٹاورز پر اوپر چڑھ جاتے ہیں تو کبھی دبائی کے سکائی کریپر پر ہور بورٹ چلاتے ہیں ذرا سی غلطی ان کو موت کے موں میں دھکیل سکتی ہے دوستو یہ ٹرینڈ رشیا سے شروع ہوا تھا اور ایسے لوگوں کو رشین ڈیئر ڈیویز کہا جاتا تھا پھر آہستہ آہستہ یہ ٹرینڈ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا اور پھر اونچی ترین بیلڈنگز ہو کوئی چمنی ہو یا پھر کوئی ٹاور سکائی واکرز ہر جگہ پائے جاتے ہیں کئی لوگ یہ سب کرتے ہوئے اپنی جان گوا بیٹھے ہیں لیکن پھر بھی یہ لوگ باز نہیں آتے دوستو فری سٹائل ڈیپ سٹی ڈائیونگ ایک انتہائی خطرناک شوق ہے جو ہر کوئی نہیں کر سکتا آپ کو سکوبا ڈائیورز کا تو پتہ ہی ہوگا سکوبا ڈائیورز سمندر کے اندر تیرتے ہیں لیکن ان کے پاس کم از کم اکسیجن موجود ہوتی ہے لیکن فری سٹائل ڈائیونگ انتہائی خطرناک کام ہے اس میں ڈائیورز کے پاس آکسیجن موجود نہیں ہوتی بلکہ ڈائیورز سمندر کے انتہائی گہرے حصے تک صرف اپنی سانس روک کر چلا جاتا ہے یہ انتہائی خطرناک ہے اور ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے پانی کی گہرائی کے ساتھ ساتھ پریشر بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور ان ڈائیورز کو اپنی سانس روک کر رکھنا پڑتا ہے ذرا سی غلطی اسی وقت ڈائیورز کی موت کا سبب بن سکتی ہے اس کو فری ڈائیورز بھی کہتے ہیں دنیا کی سب سے گہری فری ڈائیورز کا ریکارڈ ویلیم ٹربچ کے پاس ہے جس نے بہاماس کے گہرے پانی میں چار منٹ چوبیس سیکنڈز تک اپنی سانس روک کر ڈائیورز کی تھی یہ سمندر میں چار سو فیڈ تک نیچے گیا تھا اور پھر اوپر واپس بھی آیا تھا آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنا خطرناک کام ہے دوستو اگلا نمبر آتا ہے وائیڈ پوٹر ریور رافٹنگ کا یہ اس لس میں سب سے کم خطرناک شوق ہے جو کہ ہزاروں لوگ کرتے ہیں ریور رافٹنگ جیسے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے دریاں میں کشتی چلانے کو کہتے ہیں اس کشتی کو رافٹنگ بورٹ کہا جاتا ہے ریور رافٹنگ ایک ایڈبنچر سپورٹ ہے اور کسی بھی ایڈبنچر سپورٹ کی طرح یہ خطرے سے خالی نہیں ہے ویسے تو اس میں آپ کے پاس ساری سیفٹی ایکوپمنٹس موجود ہوتی ہیں تاکہ آپ کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو سکے لیکن اگر رافٹنگ بورٹ دریاں میں الٹ گئی اور آپ دریاں میں گر گئے تو یہ انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے آپ کے سر پر ہیلمٹ تو موجود ہوتا ہے لیکن اس طرح دریاں میں بہ جانے کا خطرہ ہو جاتا ہے جو جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتا ہے ویسے تو ریور آفٹنگ میں آج تک اتنے حادثات پیش نہیں آئے اور ایک ناتجربہ کار بندہ بھی ریور آفٹنگ کر سکتا ہے لیکن اس میں ہر حفاظتی چیز کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے اور دوستو آخر میں بات کرتے ہیں فری سٹائل راک کلائمنگ کی یہ بھی ایک انتہائی خطرناک شوق ہے اور اس کو ہر بندہ نہیں کر سکتا راک کلائمنگ کا ہم سب کو پتا ہے لوگ رسیوں کی مدد سے انچے ترین پتھر کے پہاڑوں پر کلائمنگ کرتے ہیں لیکن فری سٹائل یا سولو راک کلائمنگ اس سے کافی مختلف ہے اس میں بھی کلائمنگ پتھر کے انچے انچے پہاڑوں پر کلائمنگ کرتے ہیں لیکن ان کے پاس نہ تو کوئی رسی ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی اور حفاظتی چیز کلائمنگ صرف اپنی طاقت اور سچیمنا کی مدد سے پہاڑ پر چڑھائی کرتا ہے پتھر کے پہاڑ انتہائی سیدھے ہوتے ہیں اور ذرا سی غلطی کلائمنگ کو نیچے گرا سکتی ہے کچھ کلائمنگ تو ایسے ہیں جو اپنی کمر پر پیرا شوٹ باندھے بغیر ہی کلائمنگ کرتے ہیں جیسا کہ دین پوٹر یہ آدمی فری سٹائل راک کلائمنگ کا بہت بڑا نام تھا لیکن اس کی موت راک کلائمنگ کرتے ہوئے نہیں ہوئی تھی بلکہ اس کی موت بیس جمپ کرتے ہوئے ہوئی تھی اس کا پیرا شوٹ کھل نہیں سکا تھا دوستو کومنٹ سیشن میں آپ ضرور بتائیں کہ آپ کو ان میں سے سب سے خطرناک شاک یا ہابی کونسی لگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ایسی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ